بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ حسین بن محمد سمرکندی نے امام بخاری کی خوبیاں اور اوصاف کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آپ میں بہت سی خوبیاں تھی لیکن تین خوبیاں ایسی تھی جو بہت ہی نمائیاں تھی پہلے خوبی یہ تھی کہ آپ وہ لوگ جن کے پاس مال اور دولت ہے آپ کو ان کی دولت اور ان کے مال سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا تھا یعنی کوئی سروکار نہیں تھا دوسری خوبی آپ کی یہ تھی کہ آپ لوگوں کے معاملات میں کسی قسم کی کوئی دخل اندازی کوئی دلچسپی نہیں لیا کرتے تھے تیسری خوبی آپ کی یہ تھی کہ آپ کم گفتگو کیا کرتے تھے علامہ حسین بن محمد سمرکندی کہتے ہیں کہ امام بخاری کی کابشوں کوششوں اور محنتوں کا مرکز اور محور صرف اور صرف علم تھا یہ تین خوبیاں ایسی ہیں کہ جو آج ہمارے لئے بھی مشہ لے راہ ہیں اہل علم کو علماء کو اور دین سے تعلق رکھنے والوں کو ان تین خوبیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ پہلی خوبی کم گفتگو کرتے تھے دوسری خوبی مال و ذر رکھنے والے جو لوگ تھے ان سے کوئی تمہ اور کوئی لالچ اور کوئی حرس نہیں رکھتے تھے تیسری خوبی یہ تھی کہ لوگوں کے معاملات سے ان کو کوئی سروکار نہیں تھا ان کا مرکز و محور صرف اور صرف علم رہتا تھا علم ہی ان کا اورنا بچھونا تھا اور علم ہی ان کا دوست اور ان کا ساتھی تھا